اسلام علیکم ناظرین سیزن سکس کا پرسرار کردار البائے کون ہے جو کائے قبیلے میں اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتا ہے اور نامعلوم بن کر بہادرانہ کرنامے سرانجام دیتا ہے کیا البائے کاراسی بے کا جاسوس ہوگا اور کیا البائے ہی نے بائی سنگور کو بے نکاب کیا ہوگا یا پھر البائے کسی اور بڑے ترک سردار کے لیے کام کر رہا ہوگا اور یا پھر البائے خود کوئی بہود بڑی شخصیت ہے جس نے کسی بڑے مسلحت کے تحت اپنی شناخت چپا رکھی ہے ناظرین البائے کے بیٹی عائشہ کا ان سے عثمان بے سے ملاقات کے بارے میں زد کرنے پر البائے نے بتایا کہ یہ ایک راز ہے تو ناظرین وہ راز کیا ہو سکتا ہے جبکہ دوسری طرف ناظرین کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ کارادین کلے کے تکفور نے علاودین کو قید کر لیا ہے تو پھر یہ سب پہلے سے کاراسی بے کیسے جانتے تھے کیا پرسرار البائے یہ پرسرار کل کل رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ناظرین البائے سیزن سکس کا واقعی ہی ایک پرسرار اور پرتجسس کردار ہے بائی سنگور کی جاسوسی کے بارے میں کاراسی بے کو خبر دینا یہی اشارہ دے رہا ہے کہ البائے کاراسی بے کا جاسوس ہو سکتا ہے لیکن ناظرین اگر ایسا ہوتا تو پھر وزیر عمر پر کمانڈر لوکاس کے جنلیوہ حملے کا کاراسی بے کو پہلے سے پتا ہوتا جس کے بارے میں البائے پہلے سے جانتا تھا اور البائی ہی نے بڑی بہادری کے ساتھ نکاہ پوش بن کر وزیر عمر کی جان بچائی اور اچانک غائب ہو گیا تو اس سے ثابت ہو گیا ناظرین کی البائے کاراسی بے کے لیے کام نہیں کر رہا حالات سے ایسا لگ رہا ہے کہ البائے اسمان بے کے لیے ایک اور بہت ہی بڑا کرنامہ سرانجام دینے والا ہے اور بہت ممکن ہے کہ البائے کا یہ بہادرانہ کرنامہ مقدس امانتوں کا اسمان بے کے لیے حصول ہو ایسا لگ رہا ہے ناظرین کے البائے حق کے راستے کا ایک بہت بڑا پرسرار مجاہد ہے جس کی اصلی شناخت ایک بہت بڑا راز ہے جو وقت آنے پر ضرور کل جائے گا میرے اندازے کے مطابق البائے کا اسمان بے کے ساتھ کوئی بہت ہی قریبی رشتہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ کاراسی بے بہت پہلے سے اسمان بے پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور اسمان بے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر جگہ اپنے جاسوس پلائی ہوئی ہیں جو اسمان بے کے حق میں یا ان کے خلاف ہونے والے تمام سرگرمیوں کے خبریں وقتاں فوقتاں کاراسی بے کو پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ اسمان بے کو صحیح طرح سے کابو میں رکھنے کے لیے کاراسی بے کو اسمان بے کے بارے میں پل پل کی خبر ہو یہی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کی کاراسی بے کو سب سے پہلے علاودین کی قید کی خبر ملی تھی جس نے این موقع پر اسمان بے کو یہ بری خبر دے کر ایک زبردست جٹکا دیا تھا اب اگلی اپیسوڈ میں کاراسی بے کا کمانڈر لوکاس کے ساتھ ملاقات ان تمام باتوں کی تصدیق ہوگی کیونکہ کمانڈر لوکاس مقدس امانتیں ایک ایسے شخص کو دینے جا رہا ہے جو بقول اس کے تکبر اور جوٹ سے برا ہوا ہوگا تو ناظرین کیا آپ کے خیال میں کاراسی بے ایسا شخص ہو سکتا ہے اپنا جواب ضرور کمنٹس پہ دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اگلی ملاقات تک خدا حافظ